موسیقی 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 پیمنٹ ٹو دا گورنمنٹ ٹیکس کمپلسری پیمنٹ ٹو دا گورنمنٹ کر سرکار کو کیا گیا آنیواری بھکتان ہے اگر آپ بھارت میں رہتے ہیں بھارت کی سرکار جو سویدھائیں دے رکھی روڈ بنا رکھی اسپیٹل ہے سکول ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ بھارت سرکار کو اس کے بدلے میں ٹیکس پے کرنا ہوگا کر پے کرنا ہوگا ٹیکس کمپلسری پیمنٹ ٹو دا گورنمنٹ آپ کو دینا ہی دینا ہوگا اب دھیان دیجئے گا دو طرح کے ٹیکسس ہوتے ہیں ایک ٹیکس آپ کو دینا ہوگا آپ امیر ہو یا گریب ہو کم کم کماتے ہو نہیں کماتے ہو کچھ بھی نہیں کماتے ہو پھر بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس دو طرح کا ہوتا ہے دھیان دیجئے گا پہلا چیز میں وہ سمجھ گئے ٹیکس کیا ہے کمپلسری پیمنٹ ہے کوئی option نہیں ہے آپ کے باس آپ ہس کے دیجئے رو کے دیجئے آپ کو دینا ہی پڑے گا ٹیکس ٹیکس دو طرح کا ہوتا ہے ٹیکس آپ لوگوں کی جانکاری کلیم میں بتا دو دو طرح کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس اور دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس ڈی ٹی اور آئی ڈی ٹی بولتے ہیں پرتیکس کر اس کو پرتیکس کر بولتے ہیں اور یہ آپ پرتیکس کر رہے ہیں اگر مشٹر ایکس کمانے والا ہے तो مشٹر ایکس ہی گور ref towards people مشٹر ایکس کمانے والا ہے تیکس خود網 کیا ایک بیگتی جو کم آ رہا ہے وہ deirec li�� گور sie اس لئے ایک ٹچ کو direct hablando اور indirectaur کا مطلب ہے کہ ہے کہ اگر مشٹر ایکس کوئیmia سمان خرید رہا ہے تو مشٹر ایکس سرکار کو ٹیکس تو مشٹر ایکس ہی دے گا ب 110 بلد کمانے والا ہے وہ簡易 سپلائر کو دے گا جس سے وہ سمان خرید رہا ہے اور سپلائر کیا کرتا ہے مسٹر ایک سے ٹیکس کا پیسہ لیتا ہے اور کس کو دیتا ہے گورنمنٹ کو دیتا ہے جی وہ گیٹی گورنمنٹ کو پی کر دیتا ہے اب بتائیے ہم دے تو رہا ہے مسٹر ایکس بات ڈیریکلی گورنمنٹ کو نہیں دے رہا ہے انڈیریکٹ دے رہا ہے انہی ایک چینل کے تھلو دے رہا ہے تو جب کوئی بیکتی اپنا ٹیکس ڈیریکٹ گورنمنٹ کو نہیں دے گا تو وہ انڈیریکٹ ہوگا اور جب ڈیریکٹلی پے کرے گا تو وہ ڈیریکٹ ٹیکٹ ہوگا ڈیریکٹ ٹیکٹ کے اندر ایکزامپل آتا ہے انکم ٹیکٹ نام سنے ہوں گے انکم ٹیکٹ آئیکر اور آج ہم لوگ اسی کو ڈسکرس کریں گے آئیکر کیا ہوتا ہے انڈیریکٹ ٹیکٹ کے اندر آتا ہے جی ایس ٹی گوڈس ان سرویس ٹیکٹ اور کسٹم ڈیوٹی اب ایک کر کر کے سمجھ یہ پہلے پرتکس کر کا مطلب بتا ہے جو بیکتی کمار آئے اگر خود وہ گورنمنٹ کو چکا رہا ہے تو وہ ڈیریکٹ ٹیکٹ ہوگا جس کے اندر ایکزامپل ہے انکم ٹیکٹ ابھی کرنٹ ٹائم میں دیکھیں تو موسٹ جو چادہ تر یوز ہونے والا ایکزامپل ہے وہ انکم ٹیکٹ ہی باقی ڈیریکٹ ٹیکٹس بہت سارے لگے ہوئے تھے گورنمنٹ اس کو ریبوب کرتی چلے گے ہٹاتی چلے گے انڈیریکٹ ٹیکٹس کا دو ایکزامپل ہے ابھی اپنے پاس ہے ایک جی ایسٹی ہے اور دوسرا جی ایسٹی کا فول فرم تو سارے لوگ جانتے ہیں وہ گوڈس ان سرویسز ٹیکٹ اور انڈیریکٹ کا مطلب کیا ہوا کہ جو بیکتی کمارا ہے جو بیکتی اس کا پڑھن پڑھ رہا ہے جو بیکتی چکا رہا ہے وہ خود جا کے گورنمنٹ کو نہیں کر رہا وہ دوسرے چینل کے مادہم سے گورنمنٹ کو پیمنٹ کروا رہا ہے تو ایسے ٹیکسز کو انڈیریکٹ ٹیکس بولتے ہیں اب انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے انکم ٹیکس کتنے روپے کمانے پر لگے گا تو آپ لوگوں کو معلوم نہ چاہیے کہ ایک بیکتی اگر نئے نیام کے حساب سے دیکھا جائے اس کے لئے دو نیام بنائیو سرکار ایک پرانا نیام جو پہلے سے چل رہا تھا اور ایک نیا نیام تو یہ دیکھا جائے کہ ایک بیکتی پورے سال کے اندر پانچ لاک سے ایک اسٹمیٹ ہے پانچ لاک سے اگر کم کماتا ہے تو اسے ٹیکس دینے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی اور ایک بیکتی کا پورا اینوال انکم پورے سال کا انکم اگر پانچ لاک سے زیادہ ہوگا تو اسے ٹیکس دینے پڑے گا پہلا بات دوسرا ٹیکس دینے کے لئے آپ کو پین نمبر دینے جو روری ہوتا ہے ٹیکس اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پین نمبر بنانا پڑے گا پین نمبر کے بینے آپ ٹیکس پے نہیں کر سکتے ہیں تو ٹیکس پے کرنے کے لئے یاد رکھنا ہے کہ پین نمبر بنانا جب روری ہوگا پین نمبر اگر آپ کے پاس پین نمبر کیا ہوتا ہے پرمانینٹ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے پین نمبر کیا ہوتا ہے پرمانینٹ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسی سے آپ کی پہچان کی جاتی ہے اور آپ آج کے سمیے میں تو سرکار سب جگہ پہ پین نمبر اکمپلسری کر دی لیکن آپ کے پاس پین نمبر ہونا چاہیے پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے تب ہی آپ ٹیکس پیک کر سکتے ہیں دوسری بات پہلا چاہیے سمجھ گیا ہے کہ انکم ٹیکس پیک کرنے کے لئے پانچ لگ سے زیادہ کا انوال انکم ہونا چاہیے دوسرا پین نمبر ہونا چاہیے تیسرا اگر آپ ٹیکس پیر ہیں تو آپ کا ٹیکس کا پیسہ جاتا کہا ہے تو آپ جو ٹیکس دیتے ہیں سرکار اسی پیسے سے انفرا سٹیکچر ڈیبلپنٹ کرتی ہے چاہیے روڈ بنائے چاہیے پو ہسپیٹل بنائے چاہیے سکول بنائے چاہیے آرمی ڈیفنس کو اس میں پیسہ دیتی ہے اگریکلٹس سیکٹر کو پیسہ دیتی ہے ہیلتھ سیکٹر کو ایڈیوکیشن سیکٹر کو انفرا سٹیکچر کو اور کچھ پیسہ ریلیف کے لئے رکھتی ہے جہاں پہ ریلیف دیتی ہے جیسے کہیں باڑھ آ گیا تو وہاں پہ سرکار مدد کری ہے ہمارے پیسے سے سرکار کماتی ہے اور وہ پیسہ پھر سرکار الگ الگ چھتروں میں بانٹ دیتی ہے تاکہ دیش دیبلپ کر سکے اور ٹیکس پھر سے یاد رکھے گا کمپلسری پیمنٹو دے گورنمنٹ ہے ٹیکس جو ہوگا ہر سرکار کو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور یہ بھی ایک دیش سیوہ ہے آپ جو پیسہ دے رہے ہیں آپ کا پیسہ آرمی کے جوان کو سیلیری کے روپ میں مل رہا ہے تو یہ بھی دیش سیوہ ہے تو انکم ٹیکس سمجھ گئے ہیں کیا ہونا چاہیے پانچ لگ سے زیادہ انکم کمانے والا بیکتی انکم ٹیکس فائل کرے گا انکم ٹیکس فائل کرنے کے لئے پین نمبر ہونا ضروری ہے بینہ پین نمبر کا انکم ٹیکس آپ فائل نہیں کر سکتے ہیں تیسرا بات انکم ٹیکس کو سب سے پہلے بار لائے کون تھا تو جیم سویلسن نے لائے تھا انکم ٹیکس کا جو کونسپٹ ہے وہ لائے تھا جیم سویلسن کیا ریزن تھا اس کے لانے کا تو سیکنڈ بولوار کے کاران جو پورا دنیا میں تباہی آیا تھا اس کے کاران پوری ایکانومی جو برواد ہو گئی تھی تو اس ایکانومی کی بروادی کو بھرپائی کرنے کے لئے سرکار کے باس پیسہ نہیں تھا اس میں انگریج کے انگریجوں کے باس پیسہ نہیں تھا تو وہ لگایا کیوں نہ ہم ٹیکس لگا لیں لوگوں سے کچھ پیسہ کلے کر لیں انکم ٹیکس کا ایکٹ بنا تھا انیس سو ایک سٹھ میں پہلی بار انکم ٹیکس کا کانون بنا اور یہ کانون آج بھی لاغو ہے انکم ٹیکس کا کانون آج بھی لاغو ہے جو بیکتی انکم کماتا ہے وہ انکم دے گا اب دھیان دیجئے گا انکم ٹیکس کون دیتا ہے جو بیکتی انکم ٹیکس پے کرتا اس کو کرداتا بولتے ہیں جو بیکتی انکم ٹیکس پے کرتا اسے کرداتا بولتے ہیں اے سی سی اسے دبل ایسی 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 دبل ایس رہے گا آپ کو ٹیکس مانگے گا پہلے ٹیکس دیجئے پھر آپ آگے بڑھئے تو کسٹم آفیسر کو جو ہم ٹیکس پہ کریں گے وہ ٹیکس ٹیکس کلاتا ہے کسٹم ڈوٹی اور جی ایس ٹی لگتا ہے گوڈس ان سرویسز کے پر اب دھیان دیجئے گا کہ گوڈس ان سرویسز کا مطلب ہے جب کوئی سمانہ بنا رہے ہیں یا جب کوئی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جب اب مالی سمان بیچ رہے ہیں تو بیچنے کے ساتھ گوڈس جب پروڈیوٹس ہوئے یا بکرہ ہے اس سمیہ میں کسٹمر سے ٹیکس وصولہ جاتا ہے تو کون وصولتا ہے تو سپلائر کیا کرتا ہے کسٹمر سے مسٹر ایکسزہ نام کا کسٹمر ہے اس سے وصولے گا اور گورنمنٹ کو پیک کر دے گا یہی چینل چلتا رہتا ہے اگر ہم بھی سرویس پروائیڈر ہے اگر آپ ہم سے آن لائن کورس کورسز خریدیں گے تو ہم آپ سے P plus GST وصولیں گے آنی سپلائر ہم ہیں تو GST وصولیں گے اور GST آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کر دیں گے یہ سسٹم چلتا ہے GST کے اندر یا کسٹمر ڈیوٹی کے اندر اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس لگنے کے لیے اس دنیا میں جتنے طرح کے انکم ہوتے ہیں اس کو پانچ ہیڈ میں باٹا جاتا ہے انکم ٹیکس لگانے کے لیے اس دنیا میں جتنے طرح کے انکم ہوتے ہیں اس انکم کو پانچ ہیڈ میں باٹا جاتا ہے پہلا ہیڈ ہوتا ہے انکم فرم سیلیری دوسرا ہیڈ ہوتا ہے انکم فرم ہاؤس پوپرٹی تیسرا ہیڈ ہوتا ہے انکم فرم بزنس ان پروفیشن چوتھا ہیڈ ہوتا ہے کیاپٹل گین اور پانچمہ ہیڈ ہوتا ہے انکم فرم ادر سورسز پورے انکم کو پانچ کٹیگری میں باٹا گیا ہے بھئی آپ چوری کر کے کمائیے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کبھی دکت نہیں کرے گا بولتا ہے صحیح سے ٹیکس دی دو صحیح سے آپ ٹیکس دے دو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کوئی کیس نہیں کرے گا اب بھئی آپ کو آپ کو ٹیکس ہو سکتا ہے بہت انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے اوپر کیس انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ آپ کے اوپر کیس نہیں کرے گا تو ہم لوگ بیسک چیز دیکھ رہے تھے انکم ٹیکس سے ریلیٹیڈ اور اگر لیٹسٹ جانکاری آپ کو چاہیے تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ ہو تو یہ ویڈیو پہنچا سکے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جھوڑنا تو ہمارے آف لائن اور آن لائن دونوں کلاسز چلتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے دیئے وے نمبر پر فون کر کے ہم سے جھوڑ سکتے ہیں تینکیو